عوضباللہمی شلطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر شاہد مسعود آپ سب جتنے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ گفتگو سن رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم اور پچھلے چوبیس گھنٹوں سے چوبیس و تاریس گھنٹوں سے یہ جو ایک تھر تھلی پھیلی ہوئی ہے میڈیا میں اور ہر طرف ڈاکٹر شاہد مسعود عدالت سے فرار ہو گئے اور ان کا گریفتار کرنے کے لیے پتہ نہیں انہوں نے کرپشن کی ہے میگا کرپشن پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی جو ہے ڈاکٹر شاہد مسعود ہے اور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں سارے تو میں نے کہا کہ میں در آپ سے تھوڑا سا تھوڑی سی گفتگو اس پلیٹ فارم پر شیئر کروں کیونکہ میڈشنی میڈیا پر میں جب آؤں گا تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ میں ڈسکس نہیں کروں گا اور جلد ہی آجاؤں گا انشاءاللہ ہوا یہ ہے کہ دو ہزار جیسے آپ میں سے یقین انپسلوں کو علم ہوگا دو ہزار آٹھ میں میں پاکستان ٹیلیویجن کورپریشن کا مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیئر میں اس کے طور پر میں نے جمعہ داریاں سنبھال لی اور تین چار مہینے کا میرا عرصہ تھا اور یہ وہ عرصہ تھا جس میں بہت زیادہ ہنگامہ آ رہی تھی عدم اسٹیکام جو میں کہہتا ہوں سارے عداروں میں خاص طور میں پی ٹی وی میں اس لیے تھا کہ پی ٹی وی میں جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ موجود ایک اسٹیٹس کو کوئی توڑنے کی کوشش کی اور جتنے سینئر ساتھی ہیں جو اس وقت میڈیا سے وابستہ تھے وہ کشمہ کشمہ جانتے ہیں اس دور کے عباروں میں بھی بہت سی سٹوریز آئیں اور میرا جو کہنا تھا وہ یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ بہت زیادتی ہے قوم کے ساتھ کہ ایک عدارہ جو منافع بخش ہو سکتا ہے کیونکہ میں جیو اور ای آئر میں میں کام کر چکا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ کارپرٹ اسٹرکٹر سے اگر آپ آتے ہیں گورنمنٹ فائٹ پہ تو کس طرح خسارے سے اس کو نکالا جا سکتا ہے میں شروع میں جب گیا تو مجھے پی ٹی وی کے جو بہت سینئر اور اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ روٹس آب غرہ جگہ آگئے ہیں آپ اس سے کہا کوئی صحیح نہیں کر سکیں گے کیونکہ اتنی طاقف اور بدماشیا ہے کہ وہ آپ کے یہاں رہنے ہی دے گی اور ملازمین جو اچھے لوگ وہاں پہ بے شمار جنہوں نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا اور آج بھی جو جینئر پی ٹی وی کے ملازمین تھے اور کام کرنے والے اچھے لوگ تھے تو ایک ہنگامہ شروع ہو گیا پی ٹی وی میں اور اس وقت یہ تھا کہ سیاسی بڑھتیاں کرو سیاسی بڑھتیاں اور میں کہتا تھا یہ سیاسی اور یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے یہ ریاستی ادارہ ہے جو میرا ہمیشہ سے نکتہ نظر آئے اور آج بھی ہے یہ ریاستی ادارہ ہے پاکستان ٹیلیویجن کارپریشن اور پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جو بھنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ کس آدمی کو کیسے بھرتی کیا گیا ہے یہ آدمی غیر قانونی ہے کیا سیلری پیکج کیا ہے میرے بہت بڑا سا سیلری پیکج آنوس ہو گیا وہ میرا سیلری پیکج نہیں تھا میں وہ سیٹ اس پوسٹ کا سیلری پیکج تھا جو بھی اس سیٹ پہ آتا اس کو وہی سیلری پیکج ملتا میں نے آکے اتراز اٹھایا میں نے کہا جیتنی سیلری اسنی زیادہ سیلری کیوں ہیں اس کو کم کریں پتہ چارا کہ جو مجھ سے نیچے والے عوضے پہ تھے جو میری جونئر تھے ان کی سیلری بھی نیچے ہونی چاہیئی تھی اور پھر جو اس سے نیچے والے تھے ان کی سیلری بھی اور وہ میں اختیار نہیں رکھتا تھا وہ سب کرنے کا کیونکہ اس کے لئے پھر ایک بورڈ بیٹھے گا پھر ایک اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن بیٹھے گی اور پھر اس کے بعد کیبنٹ اپروف کریں کیا کرے گا اور اس وقت ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت ہونروریبل مینسٹر تھیں ان کے ساتھ میرے اسی بات پہ اختلافات ہوئے اور سارا میڈیا جانتا ہے اور اخبارات اس دور کے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں اس سے میں نے ذوران یہ کیا جو میں کر سکتا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ پی ٹی وی کا میں ایک تھرڈ پارٹی باہر کی پارٹی پی ٹی وی کا آڈٹ کریں گی مجھے بتائیں کہ پی ٹی وی ہے کیا پی ٹی وی میں کتنے ملازمین ہیں کتنے لوگ ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باہر کے پی ایم جی کو میں نے کہا کہ آپ آکے پی ٹی وی کا آڈٹ کریں اس سے پہلے وہ آزارہ اپنا خود ہی آڈٹ کرتا تھا خود ہی وہ صحیح ہیں ہم اچھے ہیں ہم بہت زبردست ہیں ہمیں ہماری ترکھائیں بڑھا دو اوپر کے روح میں ان کی جینوں پرانے ملازمین ان کی بات ہی نہیں کر رہا وہ جو سیاسی بڑھتیاں یا جو دو نمبر لوگ تھے تو انہوں نے شرمت آ دیا ایک ہنگامہ پپا ہو گیا لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے میں کامیاب ہو گیا برپور ہنگام آ رہی ہوتی رہی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداز میں میں ایک سٹیشن کا پی ٹی وی ایک خاص سٹیشن کا نام نہیں لوں گا لیکن وہاں سے خبریں ہی ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ پتا چلا کوئی چھبیس ستائیس نیوز کاسٹرز جو ہیں وہ بھرتی ہیں گمنام اور وہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں ان کے اہل و ایال بھی ہیں وہ سارا کا سارا اس آرڈٹ میں آ گیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے لوگ تھے ان لوگوں کو میں نے پی ٹی وی سے کہا کہ ان کو فارغ کریں پوری طور پر بطور چئرمین ایم ڈی میں نے ان کو کہا کہ فارغ کریں وہ کانٹریکٹ پہ تھے ان کے سیلوریز بہت زیادہ تھیں جو جینور ملازمی تھے پی ٹی وی کے پی ٹی وی کو خسارہ ہو رہا تھا اور میں نے اس کے بعد وہ ریپورٹ جا کے سینٹ کے اندر پیش کرتی سینٹ قائمہ کمیٹی وہاں تک میں جا سکتا تھا اور اس وقت قائمہ کمیٹی سینٹ کی تھی کو ایک تاریخ عظیم صاحب جو کہ کینیڈا میں ہمارے ہائی کمیشن ہے اس وقت بعد میں وہ مسلم دیگ نوم میں چلے گئے تھے انہوں نے تاریخ عظیم صاحب نے اور باقی سارے لوگوں نے بہت حیرت قذار کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کروا کیسے لیا اور بڑی بہت ایفریشیٹ کیا اس وقت کے اخبار بھی اس آرڈٹ رپورٹ سے کی جتنا وہ چھاپ سکتے کہ اخبار ہو چھاپے ہوئے لیکن اس میں اتنے بڑے بڑے نام تھے اتنے بڑے بڑے نام تھے کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے مجھ سمیت جو سینٹ کے قائم کمیٹی کے لوگ تھے کہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور یہ صرف پی ٹی وی کے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ باہر کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے شخصیات باہر بیٹھے ہوئے بدماشیہ کا بہت بڑا حصہ کسی نے کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں کسی نے کیا کیا ہوا ہے پی ٹی وی کو کوئی بہت کچھ ہو رہا تھا پہرحال میں ایک بات اور بھی آن پر بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کے میں نے ریزائن کیا اور اس کے بعد مجھے ایڈوائزر ٹو پرائے منسٹر منسٹر آف سٹیٹ بنا دیا گیا یعنی ایسے نہیں ہوا کہ مجھے جو تاثر ہوتا ہے کہ ٹاکٹر چین نے نکال دیا گیا پتہ نہیں کیا ہوگیا ایسے نہیں ہوا اور میں نے ایزا منسٹر آف سٹیٹ اس کے بعد ریزائن کیا اور پھر میں نے جیو جوائن کیا ایزا گروپ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور پھر میں نے میرے مطابق وہاں سے شروع کیا اور یہ وہ دور ہے جب میں حکومت کا سب نکال ہوں بینظر بھٹو صاحبہ کی شادت کے حوالے سے پروگرامز کر رہا ہوں عدلیہ بحالی تحریک پر پروگرامز کر رہا ہوں یہ بارہ ڈبے کا جو سارا ویڈیو بن رہا ہے یہ بنا رہا ہوں یہ پورا وہ جو میں اور حکومت کی پابندیاں لگ رہی ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے عدلیہ بحالی تحریک چل رہی ہے یہ میرا یہ وہ عرصہ ہے اس کے بعد میں جیو میں رہتا ہوں پھر میں اے آ وی کو جوائن کرتا ہوں ایزا پریزیڈنٹ دوبارہ اور پھر کچھ عرصے میں وہاں رہتا ہوں ویوز آنیوز کرتا ہوں سارے معاملات ہو یہ وہ دن ہیں جب سیلاب آگیا ہے پاکستان میں کیبل پہ اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیو بین ہو جاتا ہے مختلف چینلز بین ہو جاتے ہیں پاکستان میں اور سپریم کورٹ لیپ دے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے میں آگیا پی ٹی بی اب یہ ہوتا ہے جنب دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ یہ وہ دور ہے جب دھرنا ختم ہو رہا ہے اور میں آیان علی جو ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں ٹی بی پہ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ جی وہ دوہزار بارہ تیرہ میں کوئی آپ جب جس زمانے میں تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے ام ڈی بنے تھے اس زمانے میں آپ نے وہ آپ کے سامنے کوئی مارکٹنگ کا آدمی آیا تھا اور اس نے آکے سائن کروا لیا تھا کسی پیپر پہ اور آپ میں نے کچھا کروایا ہوگا بھائی وہ جو جی اس کی انکوئری دوبارہ شروع ہو گئی وہ تو کمپنی اثر میں تھی نہیں کمپنی نہیں تھی بھائی تو میں دوہزار آٹھ ہو گئے تو کمپنی نہیں تھی اور وہ بارہ میں پیتے ہیں وہ تیرہ میں پتہ نہیں کب تک وہ کام کرتے رہے اور اس کمپنی نے پھر کوئی دونمری کر دی وہ لوگ پکڑے گئے پکڑے گئے اس کے بعد پی ٹی وی کے جن لوگوں کو میں نے نکال دیا تھا وہاں سے ہٹنے کے بعد وہی لوگ واپس آ گئے جو اگلی انتظامی آئی اس نے سارے ان لوگوں کو وہ واپس لے کر آ گئے جن کو میں نے نکال آیا تھا جس کے نتیجے میں آج جو سوزارے کا بیڑا گا رکھے اور اس کے بعد انہی لوگوں نے ان کوئری کی اور مجھے کچھ نہیں بتا مجھ سے نہ پوچھا نہ مجھ سے بات کی اور مجھے آگے کہا کہ جی یہ آیان علی کے دور کی بات ہے میں خاموش میں سیریس نے لیا اس کو اس کے بعد یہ ہوا یہ چلتے آتے تھے جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے جاتے تھے یہ ہوا کہ آج سے کوئی چار پانچ مہینے پہلے جب یہ جالی اکاؤنٹس اور یہ سارا معاملہ ہوا اور تین ماہ کی پابندی تھی میرے پر تو میں نے یہ حراسہ کرتے تھے آکے تو میں نے ہائی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا یہ لوگ آتے ہیں کوئی تحقیقات وغیرہ خدا جانے حراسہ مجھے کیوں کرتے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا کمپنی میری تھی کہتے ہیں نہیں لوگ پکڑے گئے پکڑے گئے پیسہ جتنا لوٹا تھا وہ لے لیا پتا چلا اس کا اسی نوے فیصد پیسہ بھی ان سے لے لیا اور وہ کمپنی کئی ساں تک کام کرتی رہی میں نے کہا میری کار رکھتی کہ آپ اسے دینڈیت ہیں یہ جو میں نے آپ کو نکتہ بتایا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا دوہزار چودہ میں یا پندرہ میں یا تیرہ میں خدا جانے کب خود ہی انکوئیری ہوئی اور پکڑا کے اس بات پر کہ آپ اس پر پیسوں پر لڑائی ہو گئی ہوگی کیونکہ میرے تو جانے کے بعد وہ لوگ کام کرتے رہے بڑھتی ہو گئے دوبارہ چلتا رہا معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد خود ہی وہ لوگ بیٹھے مجھ سے کچھ نہیں کچھ ہوں انہوں نے اور خود ہی انکوئیری کی اور ان لوگوں پر ایک ہے فائر کارٹ دی اور وہ لوگ مان بھی گئے کہ ہاں جی ہم نے پیسہ کھایا ہے اس کے بعد انہوں نے قسطوں قسطوں میں جو بجمالسیت میں کر گا ہوں انہوں نے واپس میں مل جل کے ان کو پیسہ بھی واپس کر دیا پتہ نہیں تین کروڑ میں سے کوئی دھائی کروڑ یا دو کروڑ پتہ نہیں ساتھ چلا کیا سبتہ اللہ پتہ نہیں وہ پی ٹی وی والے مطابع نہیں رہے وہ پیسہ بھی واپس ہوتا اب پندرہ میں جب میں آیان علی کا شروع کرتا ہوں قصہ تو میرے پاس آکے مجھے کہتے ہیں کہ نوٹ صاحب آپ وہ ذرا یہ آیان علی کا معاملہ چھوڑ دیں پھر مجھے کہتے ہیں وہ کبھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ کہ جی وہ آپ یہ چھوڑ دیں آیان علی اور یہ جالی اکاونٹ میں نے کہے نہیں اور آپ یہ دھرنا اور یہ سارے معاملات اس پر حال اور آپ ذرا صاحبی کمارے ہو دیرے خزانہ جو ملک میں نہیں ہیں اس وقت ان کا بھی آپ یہ دیکھیں ان کے بھی آپ خزانہ یہ بات کریں میں نے کہا یہ اس کا کیا تعلق ہے یہ اور تم لوگ نہیں وہ دیکھیں نا آپ اس وقت جو تھے وہ آپ ایم ڈی ہوا کرتے تھے میں نے کہا بھائی میں نے ایم ڈی ہو کے جن لوگوں کو نکالا تھا وہ واپس آگئے وہ چار سال اور کام کرتے رہے دوبارہ اور انہیں کیا گھپلے کیے پھر آپ اس میں لڑائے ہو میں کہا سے آگئے بیچ میں نہیں وہ آپ تو ایم ڈی تھے آپ نے سائن کیے تھے تو خیر میں نے ان کو میں اس کو لائٹ لیتا تھا تو تین مینے کے پابندھی لگے میں باہر چلا گیا تو میں نے حراسہ کرنے کا ان پر کیجز ڈال ہو گا تھا اور ہائی کوٹ انتہاری ہماری محترم ہائی کوٹ نے ان کو منع کیا کہ آپ ڈاکٹر شاہد کو حراسہ نہیں کریں اور میں مجھ سے بھاہر تھا میں تین ماہ یہاں بہن تھا تو میں کیا پاکستان میں کرتا تو میں دوسرے ملک میں تھا تو میں نے بائیس مارچ کی تاریخ تھی بائیس مارچ کو ہائی کوٹ میں کیس تھا انہوں نے انتیس یا اٹھائیس تاریخ کو ایک ماہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک دو تین کر کے تین نوٹس بھیجے اور تین نوٹس بھیجنے کے بعد انہوں نے ساتھ ہی وہ ایف آئی آر جو ان لوگوں میں کٹی ہوئی تھی وہ دو یا تین لوگ جن کو پکڑا ہوا تھا دوہزار چودہ سے یا بارہ سے یا تیرہ سے ہر دوہی غلط ایک بات کرتے ہیں میرے سامنے آکے اس ایف آئی آر میں میں چونکہ ملک میں نہیں ہوں تو انہوں نے ایف آئی آر کر دی کہ ڈاکٹر شاید مفرور ہیں ہمارے ساتھ تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے ہیں میں تین سال سے ان سے متھا پوڑی کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ہے کیا بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں واپس آتا ہوں یا حفاظ بھی زمانے 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 لے کے میں اپنا کام شروع شروع کر دیتا ہوں پھر اچانک یہ جب میں جالی اکاؤنٹ شروع کرتا ہوں دوبارہ یہ پھر دوبارہ تیز ہو جاتے ہیں انسان مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیوں تیز ہو رہے ہیں لیکن میں یہ وہ دنیں پچھلے پندرہ بیس پچیز دن مہینہ دو مہینہ جب میں جالی اکاؤنٹس کے پراتھا گئی ہوں اچانک کچھ بھی جالی اکاؤنٹ شروع کرتا ہے اب کل جناب کیا ہوتا ہے؟ میں اِدھر سے اُدھر اِدھر سے ادھر سے اِدھر جا رہا ہوں، اُدھر جا رہا ہوں ادخلے کیا ہے کبھی یہ نہیں ہے کبھی یہ نہیں ہےäv... میں ہر پیشی میں پیشی میں میں مَّا ای hoR会 chet ہو رہی ہے جہاں نواز شریف صاحب پیش ہوتے ہیں کل نواز شریف صاحب جس عدالت پر پیش ہوئے ہیں میں وہاں تھا ابھی جو ہوگئے ڈاکٹر شاید فرار ہو گئے وہاں پر میری مصبی نون کے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہائی سیکیورٹی رینجرز پولیس دنیا بھر کی وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی اور اندر عدالت میں جاتے ہیں تو آپ ایک شناختی کارڈ رکھاتے ہیں پہلے پھر کروز کرتے ہیں پھر آپ باہر آتے ہیں شناختی کارڈ اب نہ لیتے ہیں تو وہاں پر کل میرے عمر کیا انکشاف ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک رجلت پانی کہ وہ جو کمپنی تھی جس کے اوپر میرے اوپر اعظام لگا کہ جی آپ ایم ڈی تھے وہ کمپنی کئی سال بعد میں بھی کام کرتی رہی اور کئی سال کے اندر کیا اس نے گھپلے کیے اور ایسی پتہ نہیں کتنی ہزار کمپنیوں اور کام کر رہی ہیں پی ٹی بی میں یا ملک کے دوسرے سرکاری اداروں میں کل جناب ان کے جو انتہائی محترم وکیل آتے ہیں عدالت میں وہ کہتے ہیں جی یہ کمپنی جو ہے جس کے ساتھ ہم نے پی ٹی بی نے اس زمانے میں کوئی معاہدہ سائن کیا تھا وہ تو دیگے بنانے والی کمپنی ہے یہ میرے میں کل انکشاف ہو رہا ہے عدالت کے سامنے جو محترم جلد سے دیگے بنانے والی کمپنی دیگے بنانے والی کمپنی ہے تو میں اس کے بعد جیسا صاحب نے کہا کہ کچھ دیر میں فیصلہ سنا دی جائے گا تو میں ویٹ کرتا گھنٹہ دو گھنٹے ہم نے انتظار کیا اس کے بعد بہت وہاں پہ مجموع کیا نیانوازشی صاحب آ گیا تھے تو میں وہاں سے چلا گیا دوپیر کے وقت خیر ہو فیصلہ کافی دیر پاس اب اس میں بات ہی ہے ساری کہ وہ کمپنی کس نے بنائی میں نے نہیں بنائی وہ کمپنی کب تک چلی وہ کمپنی میرے پی ٹی بی چھوڑنے کے کئی سال تک چلتی اس کو چلانے والے لوگ کون تھے جن کو میں نے نکال دیا میرا میرا کیا تعلق ہے اس سے اس کمپنی سے کہ وہ کمپنی پورے سارا جو وہاں پہ بڑے بڑے عوضوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو جو اچانک کہہ رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے خود سائن کے تو بھائی آپ میں کیسے سائن کر سکتا ہوں آپ نے کوئی اوبجیکشن نہیں اٹھانا تھا اس کا کوئی میرے ڈیپٹی ڈیریکٹر کو سلانا میں دیکھیں ہمارا ادارہ ہے اور بڑی مطلب شخصیات وابستہ ہیں وہاں پہ موجود بھی ہیں بیٹھی بھی ہوئی ہیں میری گزاری جائے اس وقت کہ ذرا پچھلے دس سالوں کا وزیر آزم اور باقی جو ریاستی ادارے ہیں پچھلے دس سالوں کا آڈٹ کرانے پی ٹی وی کا اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بدماشت کتنی کمپنیاں پی ٹی وی میں بنی ہوئی ہیں کس نے بنائی ہیں کب بنائی ہیں ان کے تھرو منی لانڈرنگ ہوئی ہے کیونکہ کربالا چل رہا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ دے کے مرانے والی کمپنی ہے جس پہ مصرے اس وقت یہ سارا بورٹ سب لوگ بیٹھ بھوٹ کے سائن کروا کے تلے گئے تھا اور ان کی جان اس لیے کے لیے ہوئی تھی بدماشتی ہے کی کہ میں منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ اتنے دنوں سے اور اس وقت آیان علی کو میں نے کر دکت چڑھا تھا پھر یہ ایکٹیو ہو گئے تھے یہ دو در پندرہ میں اور پھر اس کے بعد یہ تھنڈے ہو گئے تھے اور پھر دوبارہ یہ چار پانچ مہینوں میں کیونکہ پھر یہ دوبارہ جالی اکاون پی ٹی وی کے اندر کتنی کمپنی آئے باقی سرکاری اداروں میں کتنی کمپنی آئے اور اس میں یہ معاملہ میں نے اس کے بعد پر جب یہ بیل و آرہ کا معاملہ ہوا کہ میں ادالت سے کوئی میں فرار اور ایسی یہ میں آپ کے آپ دکھر کروں ہمارے بھانیاں ساتھی اور میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا میں ایسے ایسے بڑے نام ہیں میڈیا کے اوڈٹ ریپورٹ میں کہ آپ اگر میں اس کو پبلک کروں تو لوگ حیران سر پیٹ کے رہ جائیں کہ یہ یہ شخصیات جو پیٹی ہوئے رہے کے یہ کر کے کہیں ہیں بہرحال اس کے بعد اور ایمٹیز آئے اس کے بعد کاسمی صاحب آئے پھر یوسف مرزا صاحب آئے پھر مالک صاحب آئے پھر اب کنر حسن صاحب ہیں یعنی یہ چل رہا ہے سلسلہ لیکن آپ نے چونکہ سٹیٹس کو کو توڑا ہتوڑا مارکے کہ یہ چوریاں نہیں ہوں گی یہاں پہ تھر پارٹی آڈٹ ہوگا تو اس وقت سے لوگ یہ جن شخصیات کا میں نے نام لیا میں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہے مستقل بدماشیہ چھوٹی سی تعداد میں ہر ادارے میں بیٹھی ہوتی ہے اور یہ جو دیگوں والا کیس ہے اب یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ پی ٹی وی میں دیگوں والی کوئی کمپنیاں بھی کام کرتی ہیں وہ بھائی اس وقت آٹھ میں تب ہی تو میں نے نکالا تھا کہ جاری کمپنی ہے لیکن دیگوں والی ہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا وہ لوگ ہی دو نمبر تھے اور اس کے بعد وہ لوگ واپس بھڑتی ہو گئے اور بھڑتی ہو گئے آلہ حضور پہ پہنچ گئے اور چلا رہے ہیں اور بھی بھی چلا رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو میری برائے کرمی میں نے پھر اپنے جو مارے مددد وکیل ہے انترے میں نے پوچھا میں نے کہا جی میں یہ کیا جو عدالت تھی یعنی ایک عدالت اور دوسری عدالت تھی درمیان میں ہوں اس وقت اور میں مکمل طور پر آئین اور قانون اور تمام چیزوں کی پابندی کر رہا ہوں میرے پاس پیسہ آیا اس کا نہیں پیسہ ان کے پاس ہے پیسہ وہ لے گئے اچھا میں نے کمپنی مرائی نہیں کمپنی جو یہ بلکل فلو دے میں میں آپ سمجھ لیے اس وقت فلو دے والا بنا ہوا ہوئی کمپنی کسی نے مرائی مجھے نہیں پتا کمپنی کب تک چلی مجھے نہیں پتا میری کیا بلدی میں ام ڈی تھا میرے سامنے سارے لوگ آکے اور کیس کا بنا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا ڈاکٹر شاہد نے یہ سائن کر دیا بھائی یہ سارے منے چھنے کاکے جتنے بیٹھے ہیں وہاں پر یہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک بیٹھے ہی رہے اور دوہزار بلکے دوہزار پندرہ تک در اینے لیو کیسے تو پیسہ بھی برابط ہو گیا یہ اپارٹنٹ بات ہے پیسہ برابط ہو گیا جو چور چکے تھے وہ ان سے پیسہ نکل آیا تین کروڑ کا شاہد یا تین کروڑ پتہ نہیں کتنا خود آجانے پچاس لاکھ کیا کیا ہے اس میں سے دھائی تین کروڑوں نے جمع کرا دی اور باقی کابیوں نے وعدہ کیا ہوئے کہ ہاں ہم نے چوری کی ہے ہم واپس کریں گے پیسہ میرے اوپر کیا ایف آئی ارکارٹی کہ ڈاکٹر شاہد ہمیں مل نہیں رہے شامل تفتیش نہیں ہو رہا اور اس میں جب میں من سے باہر تھا پابندی کے وجہ سے جو تین ماہ کی پابندی لگی تھی میں واپس آ گیا انہوں نے ایف آئی ارکارٹی ہوئی تھی میں نے زمانت کرا لی زمانت کرا کہ میں ہر زمانت میں پیش ہوتا ہوں کل جو ہے انہوں نے وہاں کے انکشاف کیا عدالت کے اندر کہ یہ تو دیگوں والی کمپنی ہے یہ دیگوں والی کمپنی شوہ بجھا دی دیگوں والی کمپنی کے ساتھ ڈاکٹر شاہد کن کی دیگوں والی جالی ایکاونٹ پر جب میں لگاؤ تو پہلے کئی دنوں سے تو جو عدالت ہے ظاہر ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا یہ تو دیگوں والی کمپنی ہے میرے پر بھی انکشاف ہوا لیکن اصل بات یہ ہے کہ برائے کم یہ بدماشیہ نے بچنا ہے یہ خود جو ہے یہ اپنے ہر آدارے پر بیٹھے ہوئے یہ اپنی موت خود مر رہے ہیں میں تو اس میں دس سال دس سال کارڈٹ کر رہا ہوں ایسی ہزاروں کمپنیاں پی ٹی وی میں اس کا مطبعہ ہے اور سرکاریہ داروں میں کام کر رہی ہے جن کے تھوڑھ منی لانڈنگ ہوئی ہے باہر پیسے میں تو کامیس چیز پر کر رہا ہوں اور کل پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسود بھی ایک بھگوزے والا تھا جس کے جو ایک لوگ آئے چلتے پھٹتے یہ شکر میرے اکاونٹ میں نہیں تھے پیسے یہ اللہ کا شکر ہے میرے اکاونٹ میں کوئی پیسے نہیں تھے انہی کپنی کے اکاونٹ میں انہوں نے پتہ نہیں میرے آنے سے پہلے میرے آنے میرے آنے سے کچھ عرصے پہلے کو کمکی منی دو ہزار آٹھ کا کھیلے گئے اور اس کے بعد یہ گیارہ بارہ تھے چلتے رہی تو میں نے بس آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پی ٹی وی کرپشن میرا نہیں ہے معاملہ کرپشن میں میں نہیں ہوں کرپشن میں وہ لوگ تھے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آکے اور میں بتا رہا تھا اس دوران میں مجھ سے باہر گیا اور انہوں نے تین نوٹے ٹک 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 کر کے نکال کے ایف آئی رکار دی میری پوری زندگی کی یہ پہلی ایف آئی آر پہلی اور یقیناً آخری بھی ہونی چاہیے اور میں یہ حیران ہوں اس بات پہ کہ پیسہ بھی برامت ہو گیا لوگ بھی پکڑے گئے ایف آئی آر کٹی تو تین لوگ کے نام تھے انکوائری ہوئی مجھے بلائے نہیں گیا پیسہ برامت ہو گیا سب سے اپورنٹ بات ہی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ کمپنی کام اور ایسی کئی کمپنیاں بھی بھی یقیناً کام کر رہی ہیں اور مجھے پیغام بھی بھیج رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جالی کمپنیوں کے پر آپ بات نہ کیا کریں آ بیان علی اس وقت پہلے ایکٹیو ہوئے تھے پھر آپ دوبار ایکٹیو ہوئے تو میں اب انشاءاللہ دوسری عدالہ سے رجوع کر رہا ہوں لیکن یہ موقع سامنے آنا ضروری تھا کہ ڈاکٹر شاہد نے کرپشن نہیں کی یہ نہ میرا گاؤنٹ ایک کرپشن کیس ہے جس میں لوگ پکڑے گئے ہیں پیسے برامد ہوگی ہے اور ڈاکٹر شاہد کیونکہ ایم ڈی کے طور پر پیشنے ہوئے ایک دو دفعوں کے سامنے یعنی اب ہی بعد میں پہلے تو انہوں نے انکوئیری کی اس کو بلائی نہیں ہو جائے ابھی جو میں مجھ سے باہر گیا تین نوٹی بھیجے میں مجھ سے باہر تھا میں نے کہا میں آ رہا ہوں بھائی تو انہوں نے اس سے پہلے ہی ایف آئی کر رہا اور کل ایف آئی ایک میرا مطابق اس یہ ہے کہ پی ٹی بی لدہ صاحب کا اوڈٹ کروایا جائے اور چیک کیا جائے کہ یہاں اور دوسرے سرکاری اداروں میں کتنی کمپنیاں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں جو کل آکے انہوں نے انکشاف کیا اداروں میں بھی حیران تھی کہ دیگے بنانے والے میں بھی پریشان ہوں میں نے کہا یہ تو پہلے تو میں انکشاف ہو رہا ہے کہ دیگے بنانے والی کمپنی کسی نے بنائی تھی لوگ پکڑے گئے تھے وہ منی لاننگ کرتے رہے دوہزار بارہ تک یا تیرہ تک ہزار جانے کب تک اور دوہزار اٹھارہ میں جا کے ڈاکٹر شاہد سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی دوہزار آٹھ میں آپ نے آپ تصور کریں کہ جب تین ماہ کے پابندی لگی اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا ٹی بی کے اوپر میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی اگر اس سے یہ ذرا سا کیس سامنے آ جاتا تو ہمارے جو اعباب تھے جو پتھر مار رہے تھے مجھے دوست اعباب سارے وہ میڈیا پہ بیٹھتی کیا کرتے ہیں میرا حال یہ تو کیس یہ تو اس صحب دوبارہ شروع ہوا جب میں نے دوبارہ سے یہ جالی اکاؤنٹس کی کہانیاں جو آ رہے ہیں روز سامنے ان کو بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی کے اندر جس کمپنی میں یقین ہی کام ہوا ہے اس میں ڈاکٹر شاہد کو بڑھا تو دوبارہ تو یہ سارا کیس ہے اور پیسے برامت ہو گئے لوگ پکڑے گئے پیسے ان سے برامت ہو گئے کمپنیاں انہوں نے بنائیں یہ سب کچھ کیا یہ خدا کا بزر چیک کریں اور اس میں جو ہے وہ یہ وہی ہے یعنی آج آپ سمجھ لیں کہ میں فالودے والا یا شربت والا یا ستم کے کوئی گنزہ آپ کے سامنے پر ڈیکم آم ہوں جس کے جسے اس سائن کروا کے لے گئے اس وقت جالی کمپنی کا اور اس کے طرح منی لوڈنے کرتے رہے وہ لوگ پکڑے بھی گئے انہوں پیسہ بھی برامت ہو رہا ہے اور ان کے نام پر ایف آئی 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 ہی تھی اور میں چند روز کیلئے باہر گیا تو انہوں نے میرا نام ایف آئی آئی میں ڈال دیا تو انشاءاللہ یہ نہیں بجیں گے کچھ بھی کر لیں یہ چھوٹی 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 چراکیاں یہ نہیں بجیں گے کیا بات سامنے آئی بات یہ سامنے آئی کہ سرکاری اداروں میں پی ٹی وی کے اندر دے گے بنانے والی کمپنی بنائی تھی لوگوں نے اور دے گے بنانے والی کمپنی کس نے بنائی تھی وہ کیسے کام کرتی رہی اتنے سال کتنے پیسے گئے اور ایک نہیں سیکلو ہزاروں کمپنی ہوں گی مختلف سرکاری اداروں میں تو برائے کرم یہ ایک نئی کہانی چھڑ گئے کل اور اب ذرا مجھے یقین ہے کہ جو تحقیقاتی اداریں وہ یہ بھی چیک کر رہیں کہ دے گے بنانے والی کمپنی بھی کام کرتی ہے پی ٹی وی میں اور باقی سرکاری اداروں میں اور اچھی کتنی کمپنی ہیں جن کے تو منی لاؤنڈنگ ہوتی رہی ہے بہت جلد انشاءال آپ سے ٹی وی سٹیم میں ملاقات ہوگی اپنا دوستوں رہی ستا رہا ہوں گردالوا کے لوں گا سب خیال اکھی گل آپ